اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورب شرح لی صدری ویسر لی امری وحیل اقدتا من لسانی افقہوں قولی اللہ من صلی اللہ محمد وعلم وحمد صاحبان امان مؤمنی مؤمنات دعا ہے پرودگار عالم آپ تمام مؤمنی مؤمنات کو اپنی حبث و امان میں رکھے بالخصوص ان تمام بہنوں بھائیوں بزرگوں ناوجوانوں کے لئے دعا کرتے ہیں کہ جو ہمیں میسج کرتے ہیں یقیناً کسی نہ کسی مشکل میں پریشانی میں دکھ میں تکلیف میں مرز میں مبتلا ہوتے ہیں تب ہی تو وہ دعا کے لئے کہتے ہیں آپ تمام مؤمنین مؤمنات سے سننے والوں سے عرض ہیں کہ آمین ضرور کہیے گا ہو سکتا ہے کہ آمین کہنے سے کسی کے حق میں آپ کی دعا قبول ہو جائے پرودگار تمام مؤمنی مؤمنات کے دلی مرادوں کو پورا فرما جو بیمار ہیں شفائی کامل آجلہ تا فرما جو مقروض ہیں انہیں قرض ادا کرنے کی تفیق تا فرما پرودگار بے اولاد بہنوں کو بیٹیوں کا اولاد سالتہ فرما پرودگار جو بہنیں بھائی جن کی شادی نہیں ہو رہی خداوندہ ان کے شادی کے امور میں ان کی مدد فرما اگر کوئی رکاوٹ ہے کوئی بندش ہے کوئی مشکل ہے تو رکاوٹ اور بندش کا خاتمہ فرما پرودگار تمام مرہومین مرہومات کی مغفرت فرما سمعین سننے والے مومنی مومنات کی مرادوں کو پورا فرما ان سب کے گھروں میں خیر اور برکت اتا فرما ولی زمانہ آقا مولا سید و سردار حضرت امام صاحب و زمان علیہ السلام کا ظہور پرنور فرما امام علیہ السلام کے اوانے سر ان کے لشکر میں شامل فرما قلب امام صاحب و زمان علیہ السلام کو ہم سب سے رازی اور خوشنود فرما پرودگار تمام مومنات کو حج و زیارہ جیسی عظیم سعادت کا رزق صاحبان ایمان مومنی مومنات اس ویڈیو میں چند ایک عمال ہیں اذکار ہیں وہ بیان کرنا ہے سب سے پہلا عمل ہے سورہ فلق اور سورہ ناز کا یہ کس نے فرمایا کس کے لیے آغا تقی بہجت رحمت اللہ کی محفل میں کسی عالم دین نے ان کی خدمت میں اپنی پریشانی اپنی بہت زیادہ مشاکل کی جو ہے عرضی پیش کی کہ بہت مشکل ہیں نہ جانے ختم ہونے کا نام نہیں لیتی تو کوئی ایسا عمل کوئی ایسا وظیفہ بیان فرمائیں تو آغا تقی بہجت رحمت اللہ نے فرمایا وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے فرمایا فقال علیہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے فرمایا کہ علیکہ بقرات المعودتین یعنی تم پر ضروری ہے کہ سورہ فلق اور سورہ ناز کو پڑھو تو اب وہ مولانا وہ جو شیخ ہیں جس کو عربی میں شیخ کہتے ہیں ہم پاکستان اور اندی میں اس کو مولانا کہتے ہیں علامہ جسے کہیں تو وہ کہتے ہیں ففعلت ورتفعت جمع المشاکل سریعن میں نے اس عمل کو جو آغا تقی بہجت نے سورہ فلق اور سورہ ناز کو تقراراً بار بار پڑھنے کا کہا میں نے ایسا کیا تو میری جتنی بھی مشاکل تھیں وہ دور ہو گئیں رفع ہو گئیں بڑی جلدی کے ساتھ تو اگر کوئی مشکل ہے تو آپ بھی یہ پڑھ سکتے ہیں سورہ آیت القرصی آیت القرصی کا جو ایک عمل ہے خصوصاً جو شیعاتین اگر کسی کو تقالیف دیتے ہیں اور ذہنی خیالی اگر آپ کے فکر میں کوئی وسوسہ ہے جس کے جیسے آپ پریشان ہیں چاہتے ہیں ان سے محفوظ رہیں مہمون رہیں تو سید کشمیری سے ایک عمل نقل کیا گیا ہے بعد لوگ نے ان کی خدمت مبارک میں شکوا کیا کہ شیعاتین جو ہیں وہ ہمیں تقلیف دیتے ہیں عذیت پہنچاتے ہیں اور ہمارے خیال میں ہمارے نفس میں دماغ میں وسوس سے پیدا ہوتا ہے جس کے وجہ سے بہت ہی پریشانی ہے تو سید عبدالکریم کشمیری رحمہ اللہ نے انہیں جو عمل بتایا تو انہوں نے انہیں حکم دیا کہ آپ بار بار جو ہے آیت القرصی اور سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کرتے رہا کریں اور فرمایا کہ وَقَالَ اِنَّا كِرَاتُهُمَا نَافِعَتٌ لِدَفْءِ شَيَاطِينَ کہ ان دو یعنی آیت القرصی اور معوضتیں دونوں کا پڑھنا یہ جو ہے شیعاتین کو دور کرنے کے لئے نفع بخش ایک عمل ہے وظیفہ ہے اور اسی طریقے سے یہ بھی ایک عمل ان سے نقل کیا گیا ہے کہ آیت القرصی کی تین آیتوں کو اکیس اکیس مرتبہ پڑھنا یہ قوت حافظہ کے لئے بہت ہی مفید ہے قوت حافظہ اگر کوئی چاہتا ہے بچوں کا بچوں کو کہیں کہ وہ آیت القرصی کے تین آیتوں کو کہاں سے اللہ لا الہ الا ہون حیون قیوم سے لے کر ہم فیہ خالدون تک یعنی دو سا پچپن دو سا چپن اور دو سا ستاون ان کو جو ہے اکیس مرتبہ اگر کوئی پڑھے تو اس کا قوت حافظہ تیز ہوتا ہے اور دوسرا اگر کسی کے ہاں جسمانی درد ہے تکلیف ہے اور دل میں جو ہے گھٹن ہے اور اس گھٹن کوئی جیسے کوئی خوف محسوس ہوتا ہے چاہتا ہے کہ وہ دلی دماغی خوف کو پریشانی کو اور دردوں کو تکالیف کو دور کرے تو ایسے شخص کو چاہیے اگر وہ خود کے لئے کرنا چاہتا ہے تو ایک گلاس لے پانی کا اگر گھر کے باقی افراد کے لئے لیتا ہے تو بڑا برطن لے اس میں پانی ڈالے اس میں کرنا کیا ہے ایک مرتبہ محمد علی محمد علیہ السلام پر سلوات پڑھے ایک مرتبہ سورہ الحمد پڑھے اور تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے اور تین مرتبہ یا علی کا ذکر کرے اور دعا نور کو پانچ مرتبہ پڑھے اور اس آئے مبارکہ کے حصے کو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فستجبنا له ونجیناه من الغم وقدالک ننجی المؤمنین اس کو پانچ مرتبہ پڑھے آیت القرصی کو بھی پانچ مرتبہ پڑھے اور اس کے ساتھ محمد علی محمد علیہ السلام کی زباط مقدسہ پر پندرہ مرتبہ سلوات پڑھے اور پانچ مرتبہ جو ہے رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہوں قولی اس کو پانچ مرتبہ پڑھے اور پانچ مرتبہ یہ پڑھے اور قض بی رجل کا حادہ مغتصلن باوردن وشرابن یہ پڑھ کر اسی پانی پر پھونک مارے اور اسی پانی کو دن میں کسی بھی وقت پیتا رہے چند دن تک اس عمل کے اب جو دم کیا وہ پانی ہے اس کو پیتا رہے تو انشاءاللہ تعالی اس کی یہ جو جس میں درد ہے تکلیف ہے دل کی گھٹن ہے خوف ہے قلق ہے تو یہ جو ہے اس سے دور ہو جائے گا اور دوسرا اور آخری عمل جو ہے وظیفہ جو ہے وہ آپ مومنین کی مبارک سماتوں پہنچانا ہے وہ ہے ذکر یونسی کا خصوصاً یہ ذکر ہم وہ ذرگ جو ہیں وہ ادائیگی کرد کے لیے بتاتے ہیں اور اگر کسی پر کوئی ناحق وہ قید میں وہ بندہ ہے سجن یعنی جیل میں ہے وہ ناحق اس کو بند کر دیا گیا وہ چاہتے کہ اس سے خلاصی ملے اس سے نکلے وہ اور اس کا اور کوئی اور بند جس کا کرد ہے وہ کرد بھی اسے دور ہو تو جو اس کی مشکل ہے احزان ہے حزن ہے ہم ہے غم ہے وہ دور ہو تو ایسے شخص کو چاہیے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنتمین غالمین فستجبنالہو نجیناہو من الغم وقدالک ننجل مؤمنین اس آئے مبارکہ کو بار بار وہ تقرار کرے تو انشاءاللہ تعالی اس کا قرض کی ادائیگی ہوگی اگر وہ بجرم قیدم ہے تو کیسے اسے رہائی ملے گی اور اس کے ہم و غم کو خدا مندعالم اس آئے مبارکہ کی برکہ سے اور اسے نجات اطاف فرمائے گا اور مولا امام رضا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایک فرمان مبارکہ کیا ہے آپ کو مبارکہ jacket کیا ہے آپ کو مبارکہ کے لئے تک کیا ہے موسیقی